پروسیسنگ کا کنسپٹ کہا ہے دسٹریبیوٹڈ پروسیسنگ کا کنسپٹ یہ ہے کہ on behalf of client server آپ کی جگہ پروسیسنگ کر رہا ہے دیکھیں on behalf of client server آپ کے end پہ پروسیسنگ کر رہا ہے تو پروسیسنگ distribute ہوگی تو انٹرنیٹ جو ہے دسٹریبیوٹڈ پروسیسنگ کی ہی example ہے انٹرنیٹ ہمارا کمپیوٹر نیٹوکٹیوٹڈ پروسیسنگ یوز کرتا ہے کیسے ایمیل آپ نے کرنی ہے سٹوریج آپ کو چاہیے سرور دے رہے ہیں آپ نے جس براؤزر سے اس کو ایکسس کرنا ہے ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے آپ جس ایک سنگل وہی کامن براؤزر ہے ہر کام کے لیے وہی براؤزر آپ یوز کر رہے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے سرور آپ کے انٹرنیٹ بھی ویڈیو پلے کر رہے ہیں بلکہ کسی اور بھی اچھی example میں اگر آپ کو دے دوں تو یہ online tools آپ نے یوز کی ہے ویسے ہم desktop applications download کر کے یہ کرتے تھے نا لیکن کافی سارے online tools بھی آ رہے ہیں آپ نے html کا کام کرنا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی online tools available ہے جس طرح یہ circuit designing کرنی ہے تو وہ online tools کو آپ یوز کرتے ہیں تو وہ tool چاہیے آپ کو چاہیے client کو لیکن وہ tool کی processing ساری ہو رہی ہے سرور پہ ٹھیک ہے وہ ساری processing ادھر ہو رہی ہے آپ صرف اس کے ساتھ communicate کر رہے ہیں browser کے through تو یہ آپ کے پاس distributed processing کی example تو on behalf of client server processing کر رہا ہے آپ کے end پہ storage آپ کو چاہیے server دے رہا ہے email آپ نے کرنی ہے سارے account server کر رہا ہے ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے server کر رہا ہے ٹھیک ہے socializing وہ آپ نے کرنی ہے وہ facebook کے server آپ کے end پہ account کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو connectivity provide کر رہا ہے searching آپ نے آپ کے end پہ processing کر کے fast retrieval کر کے آپ کو results دے رہا ہے تو یہ distributed processing کا concept ہے اور most computers نہیں بلکہ almost all computers use distributed processing internet ہمارا آج کل ہے distributed processing میں پہ شامة کی کشف object possأن آپ کے براین iTunes آپ کے ساتھ پہgroیا ہے کہ ilsیں pentru آپام ٹھیک ہے آپ